اسلام ایکم ایرون کیسے آپ سب امیدہ سب ٹک ٹاک ہوں گے سو فرینز آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو گلے کا بہت خوبصور ہے تو ڈیفرین سٹائل میں ڈیزائن شیئر کروں گے تو اس کے لیے میں نے بکرم کا ایک پیس لیا ہے جس کی لمبائی بیس انچ ہے اور چڑائی نو انچ ہے بکرم کو ڈبل فولڈ کیا بند والی سائٹ سے ہم نے بکرم کو اپنے سامنے بچھا لینا ہے اور یہاں سے ہم نے تین انچ کی چڑائی رکھنی ہے نشان لگایا اور ایک اور نشان ہم نے لمبائی کا لگانا ہے ساڑھے چار انچ کا یہاں سے ان نشانوں کو ہم نے آپس میں ملا کے ایک بوکس ریڈی کر لینا ہے اور یہاں سے ہم نے ایک گلائی شیف دیدنی ہے گول گلے کی پہلے آپ نے ہلکا درا کرنا ہے پھر بعد میں آپ نے اس کو نشانوں کو آپس میں ملا دینا ہے اور ایک گول گلے کی شیف دیدنی ہے ٍھیک ہے اب ہم نے سلٹ کے لئے نشان لگانا ہے تو یہاں سے ہم نے ساڑھے پندرہ انچ کا نشان لگانا ہے اور بڑی ایک سی لائن درا کر لینی ہے ایک سود کے برابر آپ نے گیپ رکھنا ہے اچھا جی گیپ رکھنے کے بعد اب ہم نے یہاں سے ہاف انچ کا نشان لگانا ہے پورے گلے پر ہم نے ہاف انچ کا نشان لگایا پہلے ہم نے لمبائی والی سائٹ سے اور پھر گول گلے پر ہم نے نشان لگا دیا پھر نشانوں کو ہم آپس میں ملا دیں گے ہاف انچ کا نشانوں کو آپس میں ملانے کے بعد اب ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں نشان لگا دیا اب ہم نے یہاں سے ڈیرھ انچ کا ایکسٹران نشان لگنا ہے لمبائی والی سائٹ سے اور چورائی والی سائٹ سے یہاں پر اوپر والی سائٹ پر اس طرح ایک نشان لگا کے ہم نے وی پیٹرن کو ڈراغ کر دینا ہے وی پیٹرن کو ڈراغ کیا اب اگلا نشان جو ہوگا وہ ہوگا ہمارا جوائنٹ لائس کا اب اس کے لئے بھی ہم نے یہاں پر ہاف انچ کا نشان لگانا ہے اچھا جی اب یہاں سے جوائنٹ لائس کے لئے ہم نے ہاف انچ کا نشان لگا ہے کیونکہ ہماری جو چورائی تھی جوائنٹ لائس کی وہ ہاف انچ کی بن رہی تھی آپ کی جتنی بن رہی ہو اتنے آپ نے میرمنٹ لگانا ہے اور پورے گلے پر آپ نے نشان لگا دینا ہے اچھا جی یہ جو ہم نے بریق سی لائن لگائی تھی ایک سود کے برابر اس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے اور جو جوائنٹ لائس کی لمبائی ہوگی اس کو آپ نے ایک انچ سے کم رکھنا ہے جو ہماری سلٹ کا نشان ہوگا اچھا باہر والی سائٹ سے ہم نے آوٹ لائن کے لیے گلے کی فینشنگ کے لیے نشان لگانا ہے تو وہ بھی ہم ہاف انچ کا رکھیں گے اچھا جی نشان لگانے کے بعد اب ہم ان نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے یاد رہے کہ جو ہم نے پہلا ایک سود کے برابر سلٹ کا نشان لگایا تھا وہ ہمارا جوائنٹ لائس سے ایک انچ ایکسٹر ہونا چاہیے اچھا جی یہاں سے ہمارا گلہ ہو گیا کمپلیٹ اب ہم گلے کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم باہر والی سائٹ پر کٹ کریں گے یہاں سے ہم نے ایک کروس کا نشان لگا دینا ہے تاکہ ہمیں کٹنگ کرنے میں آسانی ہو کہ یہ ہمارا جوائنٹ لائس کے پارٹ کو کٹ کرنا ہے اب باہر والی سائٹ سے کٹنگ کریں گے گلے کی پھر بعد میں ہم نے گول گلے سے سٹارٹ کرنا ہے کٹنگ کو اچھا جی اب باہر والی سائٹ سے بھی ہو گیا اوپر سے بھی فینشنگ کے لیے جو ایکسٹر تھوڑی سی بکرم تھی اس کو بھی کٹ کر لیا گول گلے کی بھی کٹ کر لی اب ہم سلٹ کے لیے بکرم کو کٹ کر لیں گے بلکل باریک سا آپ نے رکھنے کیونکہ اس کے سینٹر پر ہم نے ٹرائنگلز کو سیٹ کرنا ہے اب آپ نے بکرم کو ٹائٹلی سے پکڑنا ہے تاکہ ہم اس کے اندر کے پارٹ کو کٹ کر سکیں جوائنٹ لائس کے پارٹ کو ٹھیک ہے فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت خوبصورت جوائنٹ لائس کے ساتھ اور ساتھ میں شٹل لائنس کے ساتھ ٹرائنگلز کے ساتھ بہت خوبصورت ڈیزائن شئر کیا کچھ ہٹ کے کیونکہ بکرم کا یہ جو پارٹ ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ بلکل بھی اس کو سکیپ نہ کروں ویڈیو کو ویڈیو حال تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے دیکھنے والا پارٹ کو سکیپ کر کے مت دیکھا کریں کیونکہ یہ جو بکرم کے جو پارٹ ہوتے ہیں کٹنگ کے یہ بہت اہم ہوتے ہیں جو نیو بگنرز ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی پارٹ کو کٹ نہ کر سکوں ٹھیک ہے تو اب یہ ہو گیا ہمارے گلے کی کٹنگ کمپلیٹ اب ہم اس کو پلین فیبرک پر میں اس کو پیسٹ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ میں کنٹراس فیبرک پر بنا رہی ہوں اور اوپر سے میں نے پلین فیبرک یوز کیا ہے اچھا اب اس کے سارا آٹ لائن پر میں نے ایکسٹرا فیبرک تھا اس کو میں نے گمچے کے سارا سارا کمپلیٹ کر لیا اب ہم نے اس کے باہر والی سائٹ پر پہلے میں یہ شٹل لینس یوز کر لوں گی پھر بات میں اندر والی سائٹ سے کپڑے کو کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے اچھا اب اس پارٹ پر نا آپ نے پنکھے کو آف کر لینا ہے کیونکہ جب میں یہ یوز کرتی ہوں تو وہ سوک جاتا ہے اور لینس شپکتی نہیں ہے تو کوشش کیا کریں کہ جب یہ گمسٹیک کے فیبرک گلیو یوز کرے ہوں تو پنکھے کو آف کر لیا کریں یا سلو کر لیا کریں ٹھیک ہے اچھا ساتھ ساتھ آپنا آئرن بھی یوز کرتے جائے کریں جیسے جیسے اس کو ساتھ میں چپکا رہے ہیں تو آئرن سوز یوز کریں گے تو بلکل چپک جائے گی ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑے سے پارٹ پر نا میں اس طرح آئرن سے بھی پریس کر لیتی ہوں اور یہاں تک میں نے سٹوپ کر دیا پھر اس کو میں نے آف کیمبرہ سارا باہر والی سائٹ پر کمپلیٹ لینس اٹیج کر لی اچھا اب ہم جلتے ہیں اندر والے پارٹ میں جہاں پر ہم نے جوائن لینس اٹیج کرنی ہے تو سینٹر پر بلکل آپ نے کپرے کو کٹ کرنا اور نیچے سے آپ نے وی شیپ میں کٹ کرنا ہے اب ہم نے یہاں سے فیبری گلیو یا گمز ٹھیک ہے اس کپرے کو بھی ساتھ میں اٹیج کر دیں گے ٹھیک ہے چپکا دیں گے اچھا رجناب گول گلے والی سائٹ پر چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دنی ہے تاکہ فولڈنگ کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکے ٹھیک ہے فیبری گلیو یا گمز ٹھیک ہے ساتھ اچھا جی اب یہ اندر والا پارٹ ہو گیا کمپلیٹ سیم اسی طرح دوسرے والے پارٹ کو بھی آپ نے جوائنٹ لینس والے پارٹ کو بھی آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے یہ میں آف کیمرہ کمپلیٹ کر لوں گی اور ساتھ میں میں نے ایک جوائنٹ لینس بھی اٹیج کر لی تھی اور دوسری آپ کو لگانے کا طریقہ کار بھی ساتھ میں سکھا دوں گی ٹھیک ہے اچھا جی جناب یہ دیکھیں ایک سائٹ کی ہم نے یہ جوائنٹ لینس کمپلیٹ کر لی اٹیج ہو گئی اب دوسری سائٹ پہ میں آپ کو لگانے کا طریقہ کار سکھاتی ہوں اب اس کے لیے میں نے فیبری گلیو لی ہے اب اس کو ہم نے نیچے سے سٹارٹ کرنے ہیں جتنا پارٹ آپ نے لینا ہے اتنی لینس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ناب کر لی جیے گا اور کٹنگ کر لی جیے گا پھر بعد میں اس کو ساتھ ساتھ لگاتے جائیے گا اور آئرن سے پریس کرتے جائیے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں تک میں نے سٹرپ کر کے پھر آئرن سے پریس کیا پھر گلائی شیپ میں چھوٹے چھوٹے لینس کے پارٹ کو کٹ کرتے ہوئے پورے گلے پر میں نے یہ ساتھ میں لینس اٹیج کر دی اچھا جی یہاں پر آپ نے دونوں سائڈوں سے لینس کو کٹ کرنا ہے اور بلکل نیٹنیس کے ساتھ آپ نے ہاتھ کو بلکل ڈھیلا رکھنا ہے اور لینس کو بھی ڈھیلا رکھتے ہوئے آپ نے اس کو سٹ کرتے ہوئے ساتھ میں آئرن سے پریس کرتے ہوئے لگاتے جائیے گا کوئی مشکل نہیں ہے اس کو مورتے ہوئے اب پورے گلے پر آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دینے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی اگر سٹ ہو جائے بیک سائٹ پر دیکھ لیجئے گا کہ ہماری لینس کی فینشنگ اچھی آ رہی ہے پھر آپ اس کو سٹ کر کے لگا لیجئے گا اچھا جی میرے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں میں کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں ٹھیک ہے بھی نہ سکیپ کی ہوئے کیونکہ بہت اہم پارٹس ہوتے ہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں تو اس کو آپ سکیپ کر دیتے ہیں جب آپ یہ ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو صحیح دلکے سے سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت کم ٹائم میں ویڈیو اپلوڈ کر سکوں تاکہ آپ لوگ فل واج کر سکیں اچھا جی اب یہاں سے میں نے ویڈیو ڈیزائن کمپلیٹ کر دیا آپ نے آئرن سے اس کو پریس کر لینا ہے اب اس کی میں فائنل لک دکھاتی ہوں یہ ہو گیا ہمارا گلہ کتنی خوبصورت سے مجھے یہ کنٹراس بھی بہت اچھا لگتا ہے سکائی بلیو اور ساتھ میں وائٹ کلر کا اچھا جی اب اس کو ہم گلے پر اٹیج کریں گے بیک سائیڈ پر دونوں کو اپنی سینٹر سے کٹ لگا دینا ہے اور بکرم کے بلکل کنارے پر آپ نے سلائی لگا دنیا اور نیچے سلٹ تک بھی لے کے جانا ہے اچھا جی جناب جتنی دیر میں میں یہ سلائی کمپلیٹ کرتی ہوں اگر آج کا یہ نیزائن آپ کو اچھا لگا ہے یہ میرے سمجھانے کا طریقہ کار آپ کو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئرنگ ضرور کیا کریں اگر آپ میرے چینل میں نیو ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سلائی کمپلیٹ ہونے کے بعد اب آپ نے گلے کو بلکل سینٹر سے کٹ کرنا ہے بہت اقتیاس سے سلٹ والی سائٹ سے کٹنگ کیجئے گا تاکہ ہماری جو کٹنگ ہے وہ سلائی تک کٹنا ہو سکے ٹھیک ہے اور بہت آہستہ سے آپ نے سیزر کو یوز کرنا ہے کٹنگ کرتے ہوئے اچھا جی یہاں تک ہم نے کٹنگ کر لی اب گول گلے والی سائٹ سے فیبریک کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور چھوٹے چھوٹے ہم نے گول گلے پر کٹس لگا دنے اور گلے کو آپ نے فرنٹ سائٹ پر لے آنا ہے آئیرن سے پریس کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اور بہت خوبصورت سے ہمارا یہ گلہ ریڈی ہوا اب اس کی ہم نے گلے کے کنارے پر ہم نے سلائی لگا دنی ہے سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم جوائنٹ لینس والے پارٹ کو بھی سلائی سے کمپلیٹ کر لیں گے اب ہم نے اندر والا جو پارٹ ہے اس کو ہم ڈیزائن سے جو ہم نے ٹرائینگل شیپ ریڈی کیے تھے وائٹ کلر کا کنٹراؤس فیبریک اب اس سے ہم کمپلیٹ کریں گے باہر والی سائٹ سے سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم جوائنٹ لینس والے پارٹ سے بھی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو گلے کو شرٹ پر اٹیج کرنے سے پہلے بھی جوائنٹ لینس کے پارٹ کو بھی سلائی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ زیادہ آسان ہے تو آپ اس کو پہلے سلائی کر کے کمپلیٹ کر لیجئے گا ایک سائٹ کی میں نے سلائی لگا دی سیمی سی طرح دوسری سائٹ کو بھی اپنے سلائی سے کمپلیٹ کر لینا ہے یہ میں نے آف کیمرہ اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم نے اس کو آئرن سے پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب دوسری سائٹ سے بھی ہم نے سلائی سے سٹارٹ کرنے اچھا اب نیچے سلٹ کے لیے میں نے ایکسٹر فیبریک یوز کیا ہے ٹھیک ہے وہ پارٹ پتہ نہیں شاید کیمرہ آف ہو گئے تھا تو وہ سکپ ہو گیا تو اب نیچے سے ہم نے نیچے سے میں نے پہلے دوسری سائٹ سے ایکسٹر فیبریک نیچے رکھا ہے سلیٹ کے لیے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ ٹرائینگل شیپ میں نے بنا کے رکھ ہوئے تھے ڈائی ڈائی انچ کے ٹھیک ہے اب اس ٹرائینگل کو ڈبل فولڈ کرنا ہے اور اس طرح کی شیپ میں آپ نے ساتھ میں اس طرح لگاتے جانا ہے گیپ بالکل نہیں دینی اور اوپر والی سائٹ سے میں نے گلے سے ایک انچ ایکسٹر رکھا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کی شیپ لاتے ہوئے پلس کے ساتھ ہم اس کو اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں اس کی فائنل لک آئی ہوپ سو آج کا یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہوگا بہت اچھا ڈیزائن لگ رہا تھا مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کو اچھا لگا ہوگا تو کمنٹس باکس میں لاز بھی بتانا تو جناہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ